موسیقی آسنا حکم ناظرین پروگرام ویجن بے راجہ عاطف ظلفکار کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ناظرین بلاخر لیفٹیننٹ جنرل ندیم محمد انجم کی تیناتی کا بطور دی جی آئی ایس آئی نوٹفکیشن پرائم نسٹر آفیس کی طرف سے جاری ہو گیا ہے اور یہ چھے اکتوبر سے لے کر ابھی تک یہ جو ہاں نہیں ہاں نہیں گو مگو کی کیفیت تھی وہ کم اس کے میں ڈی جی آئی ایس آئی کے حوالے سے ختم ہو گئی اور اس سے پہلے ایک وان ان وان ملاقات ہوئی آرمی چیف کی جناب پرائم نسٹر صاحب کے ساتھ اور اس کے بعد یہ اس ملاقات کی کچھ ہی دیر کے بعد تک ہی منہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کے بعد اب سے کچھ لمحے قبل جب ہم یہ پروگرام ریکارڈ کریں وہ نوٹفکیشن جاری ہو گیا اس کے ساتھ ہی ناظرین آپ کو بتانا ہے کہ جناب شیخ رشید احمد صاحب فاقی وزیر داخلہ ایک دعا پھر کال ادم طریقے لبیک کے ساتھ ہاتھ کر گئے ہیں انہوں نے بھی وزیراعظم سے ملاقات کیا اور پھر اس کے بعد ایسی انانسمنٹ سامنے آئی ہے کہ جناب جتنے بھی ایگریمنٹ جتنے بھی وعدے وعید کیے تھے شیخ صاحب نے کال ادم طریقے لبیک کے ساتھ ان سب سے آپ وہ پھرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں ان دونوں موضوعات پر آپ سے تفصیل سے بات کریں گے مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بنایا آپ سے مزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے اور ساتھی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر آنے والے پروگرام کو نوٹفکیشن فوری طور پر آپ کو محصول ہو سکے پروگرام کا بغید آغاز کرتے ہیں جی لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم سابق کور کمانڈر کراچی ان کا نوٹفکیشن بطور دی جی آئی ایس آئی کر دیا گیا ہے پرائیم نسٹر آفیس کی طرف سے اور پریسپل سیکرٹی ٹو پرائیم نسٹر آزم خان کے دس خطوں سے وہ نوٹفکیشن اب سے کچھ لمحے قبل جاری کیا گیا ہے اس کا عقص آپ ہماری سکرین پر سوکے دیکھ رہے ہیں ان کے اس نوٹفکیشن کی کوپی یہ جنب چھے اکتوبر کو آئی ایس پی آر نے اناؤنسمنٹ کیا تھا اور بہت کوشش کی پرائیم نسٹر نے وہ بینہ طور پر جیسا کہ ہم آپ کو اپنے پروگرامز میں گاہے بگاہے بتاتے رہے کہ پرائیم نسٹر صاحب کی خواہش تھی کہ وہ کسی وہ صاحب کو تینات کرنا چاہتے تھے پہلے یہ خواہش تھی کہ جو موجودہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے یہ یعنی کہ اب سے کچھ لمحے قبل تک جنرل فیض امید انہی کو رکھا جائے لیکن بہرحال وہ جو فوج کا اپنا نظام ہے اس نظام کو تو توڑا نہیں چاہتا لیکن پی ایم صاحب نے پوری کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح ان کو روک لیا جائے یا جو دوسرا جو ڈی جی تینات کیا جائے وہ اپنی مزید کے تینات کیا جائے لیکن بہرحال ہم آپ کو اپنے پچھلے پروگرامز میں یہ بتاتے رہے کہ جو اناؤنسمنٹ آئی اس پی آر نے کر دی ہے وہی کرنا پڑے گا بہت ساری اس دوران باتیں ہوئی کسی نے کہا جی یہ کوئی وہ عملیات کا چکر ہے کوئی ستارے کا چکر ہے کسی نے کہا نہیں جی خان صاحب کی اپنے ک کچھ ترجیحات ہیں کسی خان صاحب کی طرف سے کہا گیا جو پرامنسٹر کے جو وزراء ہیں ان کی طرف سے یہ اخوان پلیسی کا اس میں بڑا عمل داخل تھا بہرحال ایک یہ کش مکش رہی اور جو اس نوٹفکیشن کے نتیجے میں جو بال پیدا ہو گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کا اور وفاقی حکومت کے درمیان جو سیم بیج والا معاملہ تھا وہ لگتا ہے کہ اب دوبارہ بہار نہیں ہو سکے گا آج اس نوٹفکیشن سے پہلے آرمی چیف نے جو عزیز عظم سے ملقات کی جو تھو در پہلے ہی سعودی عرب سے آئے تھے اور یہ ملقات ان کی بنی کارا میں ہوئی پہلے ایک ملقات ہوئی جس میں آرمی چیف بھی تھے پرامنسٹر کے بھی تھے آویسلی اور پھر ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض امید تھے ڈی جی آئی بھی تھے اور ڈی جی ایم آئی تھے اور بہت زارے انٹیلیجنس کے لوگ تھے اور اس ملقات کے بعد پھر ایک ملقات وان آن وان ہوئی آرمی چیف کی اور عمران خان صاحب کی اور اس ملقات کے بعد یہ نوٹفکی کے لبائک کی طرف کالدن تری کے لبائک کی جو ریلی لاؤر سے نکلی تھی بہت خون خرابے کے بعد وہ مرید کے تک پہنچی تھی اور پھر شیخ صاحب کو جو کہ دبائی چلے کے تھے مائش دیکھنے کے لیے ان کو بلا کر آہ کہا گیا تھا کہ اس معاملے کو ہینڈل کریں شیخ صاحب نے اس طفح پھر حسب وعدہ ان کے ساتھ وعدہ وعدہ کیے لیکن کالدن تری کے لبائک کے جو قائدین تھے ان کی طرف سے مبینہ دور پر شیخ صاحب کو کہا کہ ہمیں تو آپ کے برعتماد ہی نہیں ہیں آپ پہ کیوں گارنٹی دیتا ہوں آپ فکر نہ کریں کچھ بندے بھی اور بریج میں ڈالے ہوئے تھے تو پھر انہوں نے کہا جی آپ اس سے کریں کہ اپنے دو بندے میرے ساتھ بھی دیں میں ان کو اپنے ساتھ اسلامباد لے جاتا ہوں وزارت داخلہ میں اور وہاں پہ جو ہم جتنے ہم نے وہ حکمات جاری کرنے وہ ان کی نگرانی میں ہوں گے جو جتنے لوگ ان کے رہا ہونے ہیں یہ جتنے کیسز واپس ہونے ہیں جو فورد شیڈول سے نام نکل لے ہیں جو حافظ سادریزوی کی رہائیہ جو اور پھر فرانس کے سفیر کے حوالے سے معاملات ہیں سو انہوں نے پھر شیخ صاحب اعتماد کہ لیے ٹھیک ہے جی ہم منگل تک آپ کا انتظار کر لیتے ہیں اور شیخ صاحب ان کو لے کر اسلام بات آگئے لیکن کل ایسا ہوا کہ شیخ صاحب نے اچانک ان دونوں لوگوں کی چھوٹی کر دی اور ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ چلے جائیں کچھ ٹیکنیکل معاملات ہیں ابھی وہ نہیں ہو سکتا یوں ہوگا برحل انہوں نے ٹال مٹر کی جس سے جو کلدن طریقے لے بیک والے ہیں وہ برحل چکن نہیں ہو گئے تھے کہ جناب شیخ صاحب کوئی نہیں کوئی گر بڑ کرنے والے ہیں اور آج پھر وہی ہوا جو ہی عظم سعودی عرب سے واپس پہنچے شیخ صاحب نے ان سے ملقات کیا اور اس کے بعد پھر ایسی خبریں چلنے شروع ہو گئے ہیں کہ جناب حکومت ڈٹ گئی ہے اور انہوں نے کالدن طریقے لبیک سے جو نہیں مزید مذاکرات نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور کہا ہے کہ جب تک وہ اپنا جو دھرنا اور اپنا جو مارچ اس کو ختم نہیں کرتے رستے کلیر نہیں کرتے اس وقت تک مذاکرات نہیں ہوں گے سو ہماری جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق کالدن طریقے لبیک والے جو جب وہاں پر پہنچے تھے لوگ تو تقیبن بیس ہزار کے قریب لوگ تھے لیکن جب شیخ صاحب نے یہ سارا معاملہ کیا تو اس وقت پھر ان کے تعداد جو ہے اس وقت تو آخری اطلاعات ہیں اس کے مطابق تقیبن دو ہزار کے قریب رہ گئی تھی باقی لوگ اپنے گھروں کو چلے گئے تھے کیونکہ حکومت کی طرف سے ایک مسلسل خبریں چلائی جا رہی تھی کہ جناب مذاکرات کا محاب ہو گیا مذاکرات کا محاب ہو گیا حالانکہ اصل مذاکرات ابھی ہوئی نہیں تھے وہ اصل مذاکرات کرنے کے لیے وقت لیا گیا تھا برحال شیخ صاحب نے اس پر معمول اس بیادرت ان کے ساتھ دھوکہ کیا اور دھوکہ کرنے سے پہلے بھی ان کو اندازہ ہو گئے تھے ایک تو ان دو فراد جو واپس بھی دیئے گئے اس کی وجہ سے پھر شیخ صاحب نے جگہ جگہ پر یہ کہنا شروع کا دیا کہ جی میں تو پہنے ہی نہیں سی چاندہ اس معاملے در مجھے دوزر پر تصیل ڈالا گیا مہد و دبائی جلا گیا تھا یہ تو میرا مسئلہ ہی نہیں ہے یہ تو پنجاب حکومت کا مسئلہ ہے یہ تو میرا مسئلہ تو تب ہو گئے جب یہ فیضاباد میں پہنچ دے تو اس کے بعد پھر مہد و فاقی وزیر داخل ہو میرا مسئلہ ہے سو اندازہ ہو رہا تھا اور پھر وہی ہوا کہ جب وزیراعظم آئے اور پھر وزیر داخلہ نے ان سے ملاقات کی اس کے بعد پھر یہ سارا معاملہ ہو گیا سو یہ جو اگلے چوبیس گھنٹیں یہ کال ادم تحریک کے لبیک کے حوالے سے بہت زیادہ اہم ہیں د دونوں فریق جو ہیں حکومت اور جو مظاہرین ہیں انہوں نے اپنی اپنی تیاریاں پھر سے شروع کر دی ہیں ہم اس موقع پہ دعائی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی پاکستان کی خیر کرے اور یہ معاملہ کسی طرح بھی خوش اسلوبی سے تیع ہو سکے دوسری طرف وہ جو ایک بات جو اکثر میں کرتا ہوتا ہوں کہ حکومت جو اپنی مہنگائی والی معاملات ان پر پر مستقل مزاجی سے کام کر رہی ہے اور کوئی دن ایسا نہیں گزتا کوئی نہیں ہو کوئی چیز مہنگی نہ ہو آج ب ہمارے پاس اطلاعات ہیں جو اب سونا مزید مہنگا ہو گیا ہے ڈالرپوں نے دو سو سے گراس کر گیا ہے اور انہتر پیسے یعنی کہ تقریب ان ستر پیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ بزلی پاری جو نٹ اور مہنگی کر دی گئی ہے اور پیٹرول بھی جو ہے اگلے دو تی دریوں میں مزید مہنگا ہونے جا رہے ہیں دیکھیں اب آگے کیا ہوتا ہے آج کے پروگرام میں اتنا ہی اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی